ہمارے ذمہ کوشش ہے ہم کوشش کرتے رہیں گے واقعی روزی رزق اللہ فاکر انشاءاللہ ہمیں بہت دے گا گوہوں میں دوستو ہم بھی بچپن میں مٹی کے ساتھ بہت زیادہ کھیلتے تھے بچے مٹی کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں الحمدللہ دوستو ہم نے خیر سے گھاس کو بانک لیا ہے اب بھائی اور میں اس گھاس کو اٹھا کر گھر لے کر جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ اب سب ٹھیک ہوں گے یہ بندہ اینا چیز پرینیو بلاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے صبح کے دوستو چھ بجے کا ٹیم ہے سورج وہ سامنے الحمدللہ تلو خیر سے ہو رہا ہے ہماری جو جوار کی گھاس تھی دوستو وہ ختم ہو گئی پھر ہم نے یہاں پہ کزن سے گھاس لی تھی وہ بھی الحمدللہ ہم نے اپنے جنرو کو دے دی ہے اب یہ والا راستہ دوستو جاتا ہے گوہوں کے آخر میں وہاں ہم نے ایک ہمارا پیارا دوست ہے اس سے ہم نے مکی کی گھاس خریدی ہے مکی کی ریٹ بھی دوستو بہت زیادہ ہے ایک بھی گاہ ساٹھ ہزار کا ہم نے صرف ایک کنال لی ہے جو کہ ہمیں ملی ہے پندرہ ہزار کی بھائی ہمارے وہاں گئے ہوئے ہیں ہم مور سیکل پہ جائیں گے ذرا سفر زیادہ ہے وقت کو ضائع کیے بغیر سیدھا ہم چلیں گے وہاں جہاں مکی کی گھاس ہے تو پھر تیر کس بات کی آئیے ہمارے ساتھ ہمارے پیارے کزن نے اپنی جوار کی گھاس کو پانی دیا ہے اب الحمدللہ نہری پانی ہے تاکہ یہ گھاس دوبارہ اگائے سفید رنگ کے بگلے سبز گھاس کے اندر بڑے پیارے دکھائی دے رہے ہیں دوستو اب الحمدللہ صبح کے ٹیم موسم اچھا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی دھند بھی چھائی ہوئی ہے ہمارے گاؤں کے یہ والے گھر آخری گھر ہیں دوستو ہم نے ذرا لیٹ کی بھئی ہمارے آگئے ہیں انہوں نے مکی کی گھاس کاٹ لی ہے وہ سامنے بڑی پیاری خوبصورت مسجد ہے الحمدللہ دوستو ہم خیر سے مکی کی گھاس والی جگہ پہ آگئے ہیں وہ سامنے بہت بڑے خجور کے درخت ہیں ان کے درمیان سورج بڑا ہی پیارا دکھائی دے رہا ہے یہ مکی کی گھاس ہے دوستو اور یہ آخری بھی گھا ہے ہمارے گاؤں کا اس کے بعد ہمارے پیارے ہمسائیوں کی زمین شروع ہو جاتی ہے یہاں پہ کی کر کے دو بڑے ہی خوبصورت اور سرسبز درخت ہیں ان کے اوپر پیلے پھول بھی لگے ہوئے ہیں یہ گھاس دوستو کسی اور بندے کی ہے ہماری جو گھاس ہے وہ اس بگے کے آخر میں ہے بھائی ہمارے ساتھ مٹسیکل پہ آگئے تھے وہ وہاں پہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں اب ہم وقت کو ضائع کیے بغیر سیدھا ادھر چلیں گے جہاں پہ ہمارے پیارے بھائی کھڑے ہوئے ہیں باتوں باتوں میں دوستو میں پکڈنڈی کے اوپر آگیا مگر کپڑا مٹسیکل کے اوپر رہ گیا ہے پہلے کپڑا لیں گے الحمدللہ دوستو اب موسم قدرے بہتر ہو گیا ہے صبح کا ٹیم ہے موسم بڑا پیارا اور خوبصورت ہے بسم اللہ پڑھ کر کپڑا لیں گے اسی کپڑے میں ہم مکہ ہی باندھیں گے یہ دیکھیں دوستو کیکر کے پیلے پھول بڑے ہی خوبصورت ہوتے ہیں صبح کے وقت گاؤں کی جو پکڑنڈیاں ہوتی ہیں ان پہ شبنم بہت زیادہ پڑی رہتی ہے یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں مکہ ہی کٹی ہوئی ہے یہ نشان ہے یہ ایک کنال کسی اور بھائی کی ہے اور یہ کسی اور بھائی کی ہے کپڑا الحمدللہ ہم نے کانے پہ رکھ دیا ہے بس وہ بھائی کھڑے ہوئے ہیں اب ہم بھائی کے بلکل قریب آگئے ہیں ہم نے دوستو اس بھگے کے آخر میں مکہ اس لیے لیے ہے کہ یہاں پہ ذرا مکہ اچھی ہے یہ دیکھیں گھاس اوچھی ہے اور اچھی ہے الحمدللہ بھائی نے تو بہت ساری گھاس کاٹ کے رکھ دی ہے اب بسم اللہ پڑھ کر یہاں کپڑا بچھائیں گے اور اس گھاس کو اس کپڑے کے اوپر رکھیں گے دوستو میں نے جو ہی کپڑا بچھایا تو بھائی نے کہا ہے کہ میں رسی لائے ہوں شکریہ بھائی کا یہ دیکھیں رسی پہلے سے یہاں گھاس کے نیچے ہے یہ دوستو ایک خاص قسم کی رسی ہمارے پیارے ابو جان نے ہمارے لیے بنائی ہے اس پہ ہم آسانی سے گھاس کو بان سکتے ہیں یہ دیکھیں صبح کا ٹیم ہے گھاس پہ شبنم ہے تو اسے وزن بہت سی حضر ہے شکریہ بھائی کا کہ وہ ہمارے ساتھ آئے ہیں جاتو اکیلے یہ گھاس اٹھانا مشکل تھی الحمدللہ دوستو ہم نے خیر سے گھاس کو بانگ لیا ہے اب بھائی اور میں اس گھاس کو اٹھا کر گھر لے کر جائیں گے صبح کا ٹیم ہے دوستو گھاس کو وزن بہت زیادہ ہے کیونکہ اس پہ شبنم پڑی ہوئی ہے مجھے تو پسینہ آ گیا ہے موسم تو اتنا گرم نہیں ہے اگر گھاس کو وزن بہت زیادہ ہے اب اسے ذرا سیٹ کریں گے الحمدللہ دوستو گھاس ہماری خیر سے سیٹ ہو گئی ہے موٹ سیکل پہ دوستو جگہ نہیں تھی بھائی ہمارے وہ پیدل جا رہے ہیں ہمارے یہ ساتھ بھی کچھ بھائی گھاس کی کٹائی کا رہے ہیں یہ جوار کی گھاس ہے الحمدلہ ہم نے بسم اللہ کر کر اپنے سفر خیر سے شروع کر دیا ہے کچھ ہی دیر بعد انشاءاللہ بھائی بھی گھر پہنچائیں گے ہم ذرا ان سے پہ لیتا ہوں گے کیونکہ ہمارے ساتھ موٹ سیکل ہے الحمدللہ دوستو ہم خیر سے گھر آ گئے ہیں یہ گھاس دوستو موٹ سیکل پہ تھی مگر دروازہ ہے چھوٹا گھاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں درمیان میں رک گئی ہے موٹ سیکل ہم آگے لے گئے ہیں مگر اب ہم بسم اللہ پڑھ کر اس گھاس کو وہ جو ٹوکا مشین والا کمرہ ہے وہاں لے کر جائیں گے گھاس الحمدللہ دوستو ہم نے یہاں پہ رکھ دی ہے ابو جان اب گھاس کھول رہے ہیں ہمارا ننہ بیٹا محمد نمان علی مٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے گوہوں میں دوستو ہم بھی بچپن میں مٹی کے ساتھ بہت زیادہ کھیلتے تھے بچے مٹی کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں موٹ سیکل ہماری یہاں کھڑی رہے گی چاہ بھی اس کی نکال لیں گے کپڑا الحمدللہ ہم نے لے لیا ہے درانتی دیکھیں گے یہاں رکھی ہوگی تو یہاں نہیں ہے درانتی بھی لینی ہے پھر ہم چلیں گے چاول کاٹنے کے لیے مکہی اور چاول ملا کے اپنے جانرو کو دیں گے تب یہ مزے سے یہ گھاس کھائیں گے ہمارے ایک پیارے انکل چاول دے کر جا رہے ہیں دوستو جانرو کے لیے جوار کی گھاس کے ساتھ چاول دوستو یا تو پھر مکہی کے ساتھ چاول ملا کر اگر جانرو کو دیا جائے تو وہ بڑے ہی شوق سے یہ گھاس کھاتے ہیں الحمدللہ ہم خیر سے چاول کے کھیت کے بلکل قریب آ گئے ہیں دوستو یہ چاول پہلے سبز بہت زیادہ ہوا کرتے تھے مگر اب اہستہ اہستہ یہ سو گئے ہیں اس خال کی صفی بھی کر دی گئی ہے صفی کے بعد خال بڑی ہی خوبصورت دکھائی دے رہی ہے اس کی دونوں سائٹوں میں دوستو گھاس بہت زیادہ تھی اس کو آگ لگا دی گئی ہے یونس بھئی آ رہے ہیں یہ سامنے والا یونس بھائی کا گھر ہے اب ہم بسم اللہ پڑھ کر چاول کاٹیں گے الحمدللہ میرے پیارے دوستو ہم نے اپنی گھاس کی ضرورت کے مطابق چاول کے پودے کاٹ لیے ہیں دوستو چاولوں کا یہ سارا بیگہ بھی خراب ہو گیا ہے ہم نے پہلے اس پر ایک بلاگ بنایا تھا اس بیماری کو ہم لوگ مقامی زبان میں خاص کی بیماری کہتے ہیں چاول تو ہوتے ہیں پودے بھی ہوتے ہیں مگر ان کے اندر دانا نہیں ہوتا دوستو اس دفعہ دوستو ہر بندہ ہمارے گھوں میں پریشان ہے کہ وہ گندم کاشت کریں یا نہ کریں کیونکہ خادیں بہت زیادہ مہنگی ہیں اور گندم کے ریٹ کا تو آپ کو پتا ہے کہ دو ہزار سے پچیس سو کے درمیان مان ہے خاد آپ کو پتا ہے کہ ڈی اے پی بارہ ہزار میں مل رہی ہے اور یوریا پانچ سے چھ ہزار کے درمیان مل رہی ہے ہر کسان پریشان ہے کہ سبزی کاشت کریں کپاس کے ریٹ بھی آپ کے سامنے ہے تل کے ریٹ بھی آپ نے دیکھ لیے واقعی گندم کے ریٹوں کا آپ کو پتا ہے چاول بھی اٹھارہ سو دو ہزار کے درمیان تھا دوستو خیر دوستو ہمارے ذمہ کوشش ہے ہم کوشش کرتے رہیں گے واقعی روزی رزق اللہ پاک انشاءاللہ ہمیں بہت دے گا ولاک کے آخر میں امید تو یہی کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا جی ولاک پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو ہمارا جی ولاک پسند آیا ہے جیسے لائک کریں شیئر کریں اپنے فیملی میمبر اور دوستوں کے ساتھ اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جی تو برائے کر ہم اسے سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پاک حیفظو امان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیوں آخرت کی عزتیں اور خوشی آتا کریں اپنا بہت سا خیاقت کیے گا ہمیں اپنے نیک اور پاک دعوں میں یاد رکھیے گا راوراکھا